اسلام علیکم ایسے ہوتا ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کے انگوٹھے کی لکیرے ایک نہیں ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے آنکھوں کی جو روشنی ہے اور آنکھوں کی جو حیعت ہے وہ ایک نہیں ہے جسم ایک نہیں ہے دیکھ لیں عربوں کھربوں لوگ ہیں اور سب کی ڈیفرنٹ چیز ہے ہر چیز اسی طریقے سے جتنے لوگوں کے دن صبحوں نکلتے ہیں نا وہ ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے کہ وہی صبح ناشتہ کرنا ہے دوپیر کو ہم نے جناب کھانا کھانا ہے لنچ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کنگی کرنی ہے اور پھر ڈینر کرنا ہے ایک جیسے لگتے ہیں لیکن نہیں ہمیشہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو آج ناب ستارہ دریخ ہے اور قائد محترم کے آنے میں اب رہ گئے ہیں چار دن بلکہ تین دن رہ گئے ہیں تین دن ٹھیک ہے تو نونلیگ والے حلہ شریف ان کو دے رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں میں ادھر ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ابھی تک آج تک آج ستارہ دریخ ہے نا نواز شریف کی زمانت اپلائی نہیں کی گئی یہ یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی بات بھی ہو سکتی ہے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں ذہن میں رکھ لیں کہ اپنے پرائے بھی نواز شریف کے دشمن ہیں اپنے بھی دشمن ہیں پچھلی دفعہ شباز شریف صاحب جی استقبال کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکے ساری دنیا پہنچ گئی لیکن شباز شریف صاحب نہیں پہنچے نیر تک پہنچے تو کیا تھا اس میں اچھا جی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں اس وقت ہمارے جو وزیر قانون ہیں آدم وزیر دارت ان کے اوپر اپنے پرائے سب تنقید کرتے ہیں انہوں نے دو ججوں کو ووٹ دے کے استیفہ دیا تھا وزیر قانون تھے نا سپریم کورٹ میں دو جج بننے تھے اور ان کو وہ امرانڈو جج تھے ان کو ووٹ دینے کے لیے جناب دباؤ ڈالا وزیر قانون پہ دباؤ ڈالا شباز شریف نے اور شباز شریف کی تھی عطا بندیال کے ساتھ ایسے ایسے یہ ٹیچ بٹنہ دی جوڑی انہوں نے کہا جی میں کوئی آپ کو رلیف دوں گا کوئی بھی ہوگا شباز شریف صاحب نے آزم نظیر تارڈ کو دیا آزم نظیر تارڈ کہتا ہے جی میں نے بعمر مجبوری ووٹ دے کے استیفہ دے دیا یہ استیفہ وہ ووٹ دینے سے دو میٹ پہلے بھی دے سکتے تھے تو کم از کم یہ امرانڈو جج تو وہاں آنا پہنچتے تو اب وہ مستقل ہمارے لیے بیٹھے ہیں وہ امرانڈو جج جو ہے وہ آٹھ آٹھ دس دس سال کے لیے سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں یہ ٹھیک ہے جی میں ان ججوں کا نام نہیں لیتا آپ کو پتہ یہ اور اس کے بعد استیفہ دے دیا اور پھر کیا ہوا پچیس دن کے بعد پھر وزیر قانون کے طور پہ حلف لے لیا اور کہا گیا کہ شباز شریف نے کہا میں نے تو اس کے استیفہ منظور نہیں کر ریا تو سر جی یہ شباز کی جو ڈرامے بازی ہیں نا خدا کے لیے ان کی اوپر نہ جائیں ابھی آپ کو پتہ ہے اور کیا چہمے گوئیوں ہو رہی ہیں چہمے گوئیوں ہو رہی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو یہ اپنے چینل کچھ بتا رہے ہیں جو نواز کے حق میں لکھتے ہیں جیسے ہم حق میں لکھتے ہیں نا وہ کہ جناب اب ایسی ٹیکنیکل کچھ چیز آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ ائرپورٹ پہ گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ ان کے ذہن میں آئے کہ لوگ اتنے باہر نہیں نکلیں گے تو ان کی اس فیس سیونگ کے لیے کر لیا جائے گا یا آہ ویسے کر لیا جائے گا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہم افوائیں اڑا رہے ہیں اور وہ بھرپورٹ طریقے سے ابھی اتنا استقبال نہیں نظر آ رہا کہ جو نظر آنا چاہیے جو نظر آنا چاہیے نا وہ استقبال نہیں ہو رہا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو رہا ہے تھوڑا بہت لیکن وہ نہیں ہو رہا میرے پاس جو بھی دوست آتا ہے جدر سے بھی آتا ہے میں پھوچھتا ہوں کہ بتاؤ بھئی توڑے لیکن کوئی جھنڈیاں لگیے نہیں جھنڈے لگے نہیں کوئی محول بنانا پڑتا ہے آپ نے پورے پاکستان سے لوگوں کو لاہور میں لانا ہے پورے پاکستان سے بلوجستان سے سندھ سے کے پی کے سے سب جگہ سے لانا ہے تو کیسے لانا ہے اس کے لیے محول بنائے کوئی ریلیاں نکالیں میں نے تجویزی تھی کوئی مور سیکل ریلی نکالیں کوئی کار ریلی نکالیں کوئی سیکل ریلی نکالیں کوئی شمہ بردار جلوس نکالیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یار آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں نہیں نہ آ رہا پھر مجبور ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ وہی شباز شریف ہے جناب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اور لوگوں کو کہا خموشی سے میری بات سنو اور شباز شریف پیچھے سے کہہ رہے تھے لکے رو لکے ایسے ایسے کہہ رہے تو جار یہ یہ چیزیں بہت چیزیں ظاہر کرتی ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں آپ کا مائنڈ ظاہر کرتی ہیں کتنی باتیں ہیں جو ایسی ہو چکی ہیں بھاگے بھاگم جو یہ گئے تھے اب نواز شریف کا بیانیاں بھی یہ بدل رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں نواز شریف صاحبی مجبور ہے اسی فیصد الیکٹڈ جو ایم ایم پی ہے نا وہ شباز شریف کے ساتھ ہیں کہ جی فوج دنال پنگا ہوندہ نہیں جنگا چاہے جو بھی ہو اب اب یہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے ہم وہ اس کو دفن کر دیں گے اور آگے ترقی کی سیاست کریں گے یہ شباز شریف کا بیانی ہے نا تو شباز شریف بیانی اپنے پاس رکھے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کمر جوید باجوا کا نام لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں بتائیں ذرا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیض امید کا نام لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بتائیں ذرا لینا چاہیے کہ نہیں کھوسے کا نام لیں ساکب ناصور کا نام لیں تو پھر اتنے ہی بیانیاں آپ کو پیار ہے شباز شریف صاحب تو پھر عمران خان کا بھی نام نہ لو عمران خان سے زیادہ قصور کمر جوید باجوا کا ہے بتاؤ میرے پیارے دوستو آپ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں فیض امید کا اور کمر جوید باجوا کا عمران سے زیادہ قصور ہے اگر وہ عمران کی انگلی نہ پکڑ دے عمران کبھی بھی اتنا طاقتور نہ ہوتا تو جناب یہ یہ فلسل کو اپنے باز رکھو چے میں کوئیوں ہو رہی ہے کہ جناب نون لیگ میں اختلافات ہیں یہ ہے وہ ہے مجھے یہ بتائیں میں مال روڈ جی پیو چوک پہ ہوں جی پیو چوک پہ ٹھیک ہے ایک اشتیار مجھے وہاں نظر آیا ہے ایک اشتیار اب یاد انتظامی اتا رہی ہے اور ایک دن پہلے جس دن یہ فلسلین کے حق میں جمعے والے دن کرادہ تھی وہاں پہ میں نے رانہ مبشر کے اور کسی کے وہ ریکل چوک پہ دیکھے کال میں وہاں سے گزروں تو وہاں نہیں لگے ہوئے تھے تو اس کی تحقیقات کریں کہ کون کار رہا ہے یہ محسن نکوی صاحب کی کیا حیثیت ہے ٹھیک ہے نگران ہے نا نگران ہے را چلتے کو وزیر اعلیٰ آپ نے بنایا ہے یا وزیر اعلیٰ کون نہیں لگنے دے رہا بینر یا کون اتار رہا ہے بینر یہ بتا کریں یہ کس کا کام ہے یہ اس وقت ادھر شباہ شریف کا کام ہے جو مسلم ایک نون کے صدر ہے لیکن میں نے آپ کو تین چار مثالیں دے دی ہیں اب آپ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے مجھے مجھے نہیں میں میں نہیں زیادہ اس کی اوپر بات کرتا پھر وہ پارٹی کے اندر اختلافات والی باتیں آتی ہیں لیکن اسی فیصد لوگ وہی ہیں جو نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا بیانیاں اپنے کھولی رکھو ادھر بیانیاں چلنا ہے نواز شباہ شریف صاحب کا وہ بیانیاں چلنا ہے اس میں بڑے بڑے سارے میں نے بتایا اسی فیصد لوگ ہیں اب یہ استقبال کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں اب بھی تک کیس دائر نہیں وہ آج ستارہ طریق ہے میں رو پیٹ رہا ہوں میری ہر ویڈیو آپ دیکھیں اور یہ ویڈیو جاتی ہیں آگے تک کیوں وزیر قانون صاحب کا وزیر قانون خموش ہے اور بھئی ڈال دو کوئی اتراز لگ سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے پھر آپ کہیں گے جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا کیا یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں اتراز نہیں لگ سکتا روز لگتے ہیں اتراز روز جی آج جا چھٹی بھیجی آپ مثلا کیس دائر کریں میں ایک بات کر رہا ہوں آمیر فاروق صاحب کے پاس کیس لگ جاتا ہے اور ایک دن پہلے آپ کو شام کو بتا چلتا ہے کہ آمیر فاروق کے بعد وہ دوسرے دن آتے نہیں ہے چھٹی پہ چلے جاتا ہے کوئی اوریجنل مجبوری ہو جاتی ہے یا کوئی نورہ کشتی ہو سکتی ہے تو پھر اس لیے آپ کو آج کیس دائر کرنا چاہیے میں میں ہر روز سو وار کال تھا میں نے کہا جی کال سولہ کو کرو آج ستارہ کو کرو اب بھی تک یہ نہیں کر رہے اور نواز شریف صاحب کے جناب آنے میں آپ کتنے تین دن باقی رہ گئے ہیں ہون تو سی آپ دیکھو کیا ہو رہا ہے دوسرا میں نے کہا تھا کہ ان کی بیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بنتی ہے پروٹیکٹیو بیل پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے سے رہداری بیل بھی کہتے ہیں کہ میں فلانی جگہ پہ جانا ہے وہاں کے جانے تک مجھے بیل دی جائے اگر یہ ڈریکٹ اسلام آباد میں کریں گے لیکن وہ انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں خفیہ بھئی کوئی بندہ مشورہ ہی دے دیتا ہے کوئی کملہ سیانہ مشورہ ہی آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ نے خفیہ رکھا ہوا ہے تو دوستو ٹاپک تو میرا کوئی اور تھا لیکن میں اس وقت پریشانی میں یہ میں نے کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یا عوام کے ساتھ پھر کوئی ہاتھ نہ ہو جائے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ مجھے میسج کر کے بتائیں کہ کتنی جوش و خروش آپ کے علاقے میں آج ستارہ طریقات بتائیں کتنے جلوس نکل رہے ہیں کتنے لوگوں تک اپروچ ہوئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں پورا پاکستان آئے آئے اس میں پورا پاکستان آئے لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی ٹی وی کی اوپر اشتہارات میں نہیں دیکھ رہا قومی چینل پہ کوئی اشتہار نہیں ہے کہ نواز ساڑھا آئے گا تھے لاکھ پتا جائے گا اشتہارات ہونے چاہیے نا اور یہ والی چیزیں اب بھی تک تو کوئی نہیں ہے تہہوں نے دن رہ گئے ہیں تن تے باقی جناب آپ کو میں کیا بتاؤں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرے تاکہ یہ پہنچے اوپر تک پہنچے نواز نواز شریف کے چانے والوں تک منسٹروں تک سب تک یہ پہنچے کہ اس میں کیوں سستی کی جا رہی ہے پھر کوئی سادشت نہیں ہو رہی اپنے پرائیوں کی ہوتی ہے نا